اللہ من قرأ الفاتحہ حسبن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام حلا سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیته الاطیبین الانجبین الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللہ الرِّجْبِينَ لَاسِيِّمَ الْإِمَامِ الْمُبِينَ بقية اللہ في الارضین واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المبین وهو ازدق الصادقین وقوله الحق سلام قولم من رب الرحیم صلوات ازان محترم آج شبه رحمت ہے شبه برکت ہے شبه مغفرت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندوں پر نجانے کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور آج وہ تمام افراد جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کی ارواح کا ہماری گردنوں پر حق ہے لہٰذا ان تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لیے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں آج تک انتقال کر جانے والے تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے ملجل کے صلوات بھیج دیجئے عزان محترم میرے پاس وقت کم ہے زیادہ باتیں عرض کرنی ہیں اور آج کی اس پانچویں مجلس عزا جو اس سلسلے مجالس میں جو میرا حصہ تھا اس کی آخری مجلس کل سے انشاءاللہ دوسرے محترم عالم دین آپ کے درمیان گفتگو کو پیش کریں گے بات چل رہی تھی اس عظیم زیارت کی جسے پڑھنے کی تاقید وارد ہوئی ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس زیارت کو اپنی زبان پر جاری رکھیں نہ صرف یہ کہ شہادت کی تاریخوں میں بلکہ ہر ہفتے اس زیارت کو بروز اتوار یعنی سنڈے کو پڑھنے کی تاقید ہے اور اس زیارت کے لیے اتنی تاقید ہے کہ اس زیارت کو ہمیشہ زبان پر جاری رکھنے کے لیے کہا گیا ہے عقائد کا ایک مکمل درس ہے کہ جو اس زیارت میں قرار دیا گیا ہے اور ان دروس کے ذریعے سے انسان اپنے عقیدے کو نہ صرف یہ کہ صحیح کرتا ہے بلکہ اپنے عقیدے کو پختہ کرتا ہے زیارت کا وہ فقرہ کہ جو اگلے مرحلے میں داخل ہوا یہاں پر مجھے اس فقرے کی وضاحت کرنی ہے کہ جس میں ظاہر سیدہ عالمیان کو خطاب کرتے ہوئے جملہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اے سیدہ اللہ کے برہان اللہ کی دلیلوں اور اللہ کی واضح آیتوں کے زیر سایہ آپ نے اس دنیا میں زندگی گزاری ہے میں چونکہ اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں لہٰذا اس جملے سے آگے پڑھتے ہوئے اگلا فقرہ یہ ہے کہ اے سیدہ وَأَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اللَّهِ سیدہ جس نے آپ کو خوش کر دیا اس نے اللہ کے رسول کو خوش کر دیا یہ عصمت ہے جناب سیدہ کی جناب سیدہ کی خوشنودی جناب رسالت معاب کی خوشنودی ہے وَمَنْ جَفَا کی فَقَدْ جَفَا رَسُولَ اللَّهِ اور ادھر سے بھی ہے سیدہ جس نے آپ پر ظلم ڈھایا اس نے صرف آپ پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ اس ظلم کی بنا پر وہ سرکار رسالت معاب پر ظلم ڈھا رہا ہے وَمَنْ عَضَا کی فَقَدْ عَضَ رَسُولَ اللَّهِ اور سیدہ جس نے آپ کو عذیت دی اس نے اللہ کے رسول کو عذیت دی وَمَنْ وَسَلَكِ فَقَدْ وَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ اور جو سیدہ آپ سے جڑ گیا وہ رسول اللہ سے جڑ گیا اگلا فقرہ وَمَنْ قَطَعَ کی فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ اللَّهِ اور جس نے آپ سے اپنا رشتہ توڑا وہ یہ نہ سمجھے کہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ دینے کی بنا پر رسول اللہ سے جڑ جائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنی شہادت کے موقع پر پیغمبر اکرم کا نام اپنی زبان پر لے لینے کی بنا پر وہ رسالت ماب سے اتائچ ہو جائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ رسالت ماب کی جان پر اپنی جان کو قربان کرنے کا اعلان کر لینے کی بنا پر وہ رسالت ماب والا ہو جائے گا بلکہ اس کو اگر رسول اللہ سے خود کو وابستہ کرنا ہے تو جناب سیدہ کے دروازے پہ آنا ہوگا ومن قطع کی فقد قطع رسول اللہ اور سیدہ جس نے آپ سے رشتہ توڑ لیا وہ یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ تک پہنچ جائے گا بلکہ آپ سے دور ہو جانے والا رسول اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے قور فرمائے آپ نے اب اس کے بعد جو دلیل ہے مجھے آج کی مجلس اسی دلیل پر عرض کرنی ہے ثبوت بھی تو ہونا چاہیے اتنی بڑی بات ہم نے اپنی زبان پر جاری کی کہ رسالت ماب کو خوش کرنا ہے تو سیدہ کو خوش کرو سیدہ خوش تو رسول اللہ خوش ہو جائیں گے سیدہ پہ ظلم تو رسول اللہ پہ ظلم شوار ہوگا سیدہ کو عذیت دی جائے تو رسول اللہ کے عذیت کا سبب بن جائے گا سیدہ سے جو جائیں تو رسول اللہ سے جو جائیں گے سیدہ سے دور ہو جائیں تو رسول اللہ سے دور ہو جائیں گے یہ ساری باتیں اس کی دلیل کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے لِأَنَّكِ بِذْعَةٌ مِّنْهُ اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا ٹکڑا ہیں وَرُوْحُهُ الْلَغِي بَيْنَ جَمْبَيْتَ اور پیغمبرِ اکرم کی وہ روحیں جو رسالت معاپ کے وجود میں پائی جاتی ہے مجھے اسی پر آپ سے چند لمحات گفتگو کرنی ہے اور بات کو مکمل کر لینا ہے اللہ نے اچھا بلکل یہی حدیث پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملجل کے صلوات بھیج دیں آپ مِن نُعَنْ یہی حدیث رسالت معاپ سے وارد ہوئی ہے کہ فاطمہ تو بزعتم منی اس کے بعد جملہ سنیں گے وَحِيَ قَلْبِي وَرُوْحِيَ اللَّتِي بَيْنَ جَمْبَيَّا یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور یہ میرا دل ہے اور یہ میری وہ روح ہے جو میرے وجود میں پائی جاتی ہے یہ رسالت معاپ کی حدیث بھی ہے اور اسی کو آپ دیارت کے موقع پر اپنی زبان پر جاری کر رہی ہیں یہاں سے آپ دل توجہ فرمائیے گا روح کے بارے میں یہ جو سول جو آتمہ آپ جس کو کہتے ہیں یہ جو ہم سب کے وجود میں پائی جاتی ہے البتہ یہ بھی اختلاف ہے کہ فلسفہ کے نزدیک یہ روح بدن کے اندر نہیں ہے بدن سے اٹیش ہے وہ ایک الگ بحث ہے مجھے اس طرف نہیں لے کے جانا ہے یہ روح جو ہمارے وجود سے وابستہ ہے جو ہمارے وجود کے اندر پائی جاتی ہے اس روح کے لیے اللہ نے خود انسان کو بھی اختیار نہیں دیا ہے دور فرمارے خود میرے پاس میری روح ہے میرا کتنا اس پر اختیار ہے جیسے انسان کا مثلا اپنے ہاتھ پر کچھ تھوڑا بہت اختیار ہے یا نہیں ہے اپنی آگ پر تھوڑا بہت اختیار ہے یا نہیں ہے اپنی زبان پر تھوڑا بہت اختیار ہے یا نہیں ہے اپنے کانوں پر اختیار ہے یا نہیں ہے لیکن روح پر کس کا اختیار ہے کا روح پر کسی کا اختیار نہیں ہے اور اسی لیے روح جب بدن سے اچانک الہتہ ہوتی ہے تو پھر انسان کچھ کر نہیں سکتا روک نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ دس منٹ محلت مل جائے آدھا گھنٹہ محلت مل جائے ذرا چائے وغیرہ پی لیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں نہیں کچھ نہیں کوئی محلت نہیں انسانوں کو روح دی تو ہے انسان کو اختیار نہیں دیا ہے اللہ نے روح تمہارے وجود سے وابستہ رہے گی اور اسی روح پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے تمہارے ہاتھ تمہارے پیر تمہاری آنکھ تمہارے کان تمہاری زبان تمہارا پورا وجود منحصر ہے اسی روح کے اوپر روح وابستہ ہے تو پھر تم ایک زندہ انسان ہو تمہارے ہاتھ پیر پورے وجود کا احترام ہے لیکن جب روح جدہ ہو جائے گی جسم ہوگا لیکن احترام ختم ہو چکا ہوگا اب کوئی تمہارا نام نہیں لے گا سب اس کو میت کہہ کر پکاریں گے تمہارا نام نہیں لیا جائے گا کہا جائے گا کہ یہ میت قبر میں اتاری جا رہی ہے ہر جگہ سے اب تمہارا نام ختم ہو گیا کیوں اس لیے کہ روح تمہارے بدن سے علاہدہ ہو گئی ہے کتنی گہری دوستیاں ہوتی ہیں مجلس میں آ رہے ہیں تو دوست کو ساتھ میں لے کے آئیں گے نماز میں جماعت کھڑی ہو چکی ہے دیکھتے ہیں کہ میرا دوست کہاں کھڑا ہے وہیں پہ جا کے بغل میں کھڑے ہوتے ہیں شادی کے فنکشن میں جا رہے ہیں تو وہیں بیٹھیں گے جہاں پہ دوست بیٹھا ہے کھانے کی ٹیبل پہ بھی کوشش کریں گے کہ دوست کے ساتھ ہی بیٹھا ہے یا نہیں ہے آفس میں بھی اگر دوست ہے تو کوشش کریں گے کہ چیئر اس کے بغل میں لگا دی جائے تو آپ بیٹھیں دوستی کا تقاضی یہ ہے کہ قربت ہو لیکن وہی دوست ایک دن قبرستان میں اپنے دوسرے دوست کو دفنا کے اب تو جب تلقین دوسری پڑھی جا رہی ہے تو وہ اتنی دور جا کے کھڑا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بلا لیا جائے کل تک تو یہ حال تھا کہ بغل میں پیٹھنا پسند کرتا تھا آج اس کے قریب جانا بھی پسند نہیں کیوں کل تک اس کے جسم سے روح بابستہ تھی آج روح علاہدہ ہو گئی ہے لیکن کیا واقعاً اس کائنات میں اللہ نے روح پر کسی کو اختیار نہیں دیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے میرا اختیار میری روح پر نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے نمائندوں کو ہمارے جسموں میں پائی جانے والی روح پر اختیار دیا ہے کہ اگر وہ ارادہ کر لے تو یہ روح بطن سے علاہدہ ہو سکتی ہے اور اگر وہ چاہ جائے تو یہ روح دوبارہ بطن کو واپس مل سکتی ہے اور اس کا ثبوت دیکھنا ہے آئیے مدینہ طیبہ میں لے کر چلیں خاتون نے اپنے بیٹے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں اس کو کفن پہنا کے لے جا کے لٹا دو سامنے لٹا کے لٹا دیا گیا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس کو زندہ لے کے آئے تھے وہ چند لمحات میں مردہ ہو جائے گا اور جب مولا نے پوچھ کر نماز پہا دی اور اب جو کپڑا ہٹایا گیا تو جو نماز سے پہلے زندہ تھا وہ نماز کے بعد مردہ دکھائی دیا اور پھر جب ماں قدموں سے لپڑ گئی کہ مولا میرا بچہ مجھے واپس کر دیجئے پھر اسی ذاتِ گرامی قدر نے اپنی ٹھوکر کے ذریعے سے زندہ کر کے بتا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ولی ہوتا ہے اس کا اختیار اتنا وسی ہوتا ہے نماز پہ دے تو زندہ مردہ ہو جائے ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے صلوات بید محمد و آل محمد پہ اور یہی روح جو اللہ نے سارے انسانوں کو عطا فرمائی ہے سارے انسانوں کی روح اس کے وجود میں قرار دی ہے لیکن ایک ذاتِ گرامی قدرِ پیغمبر ہے کہ جن کی روح جناب سیدہ کو قرار دیا ہے کیوں لئنکی بدعتم منہو وروحہو اللذی بین جنبے ہے اس لیے کہ اے شہزادی آپ رسول اللہ کی وہ روح ہیں کہ جو ان کے پہلو میں پائی جاتی ہے آئیے میں آپ کو نتیہ تک لے کے آ جاؤں یہ جو میں نے مقدمہ تیار کیا وہ کیوں تھا وہ اس جملے کے لیے تھا حدیث ہے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام مولا کی حدیث سنیں گے آقا فرماتے کہ تتلاقی یہ جو محبتیں پیدا ہوتی ہیں یہ جو اخوت اور برادری پیدا ہوتی ہے یہ جو فرنشپ پیدا ہوتی ہے یہ کس بنا پر تتلاق القلوب جسموں کے مل جانے کی بنا پر نہیں ہے یہ دلوں کے مل جانے کی بنا پر ہے فی اعتلاف الارواح کب دل کب ملتے ہیں جب روح مل جاتی ہے میں واضح کر دوں کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کسی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں مثلا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں بس میں سفر کر رہے ہیں اور کسی انسان کو دیکھ کے لگا کہ ہاں یہ تو ایسا ہے جس سے دوستی کر لینی چاہیے یہ جو دل مل رہا ہے ابھی جسم نہیں ملائے ابھی تو بات بھی نہیں ہوئی ہے ابھی تو ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو دل مائل ہو رہا ہے یہ جو دل رجحان پیدا کر رہا ہے وہ کس بنا پر ہے اس بنا پر کے دونوں کی روح آپس میں مل رہی ہے ایک دوسرے کو پہچان رہی ہے اچھا یہ لفظ بھی سن لیجئے روایت میں ہے کہ آقا اور مولا ہی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ مولا انی احبک میں آپ سے محبت کرتا ہوں مولا نے فرمایا کلیٹ جھوٹا ہے تو اس نے کہا لما یا امیر المؤمنین مولا کی حکومت کا دور ہے لما یا امیر المؤمنین مولا کیوں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے مجھ کو آپ سے محبت نہیں ہے میں جھوٹا ہوں فرماتے ہیں لئننی لا اجدو فی قلبی حبک اس لیے کہ میں اپنے دل میں تمہاری محبت نہیں پاتا ہوں غور فرمایا یعنی مولا کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ شکر پروردگار بجا لائیں اس لیے کہ اللہ نے اگر آپ کے دل میں مولا کی محبت رکھی ہے تو پھر آپ کی محبت کو مولا کے دل میں بھی رکھا ہے غور فرمایا اس کے بعد مولا نے وہ معرکت العرا جملہ فرمایا کہ جو محبتوں کی دنیا میں بہترین جملہ ہے دوستی کے دنیا کا بڑا اندہ جملہ ہے آقا فرماتے ہیں کہ میرے رسول نے یہ جملہ فرمایا ہے یہ روحیں آپس میں ہوا میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں ایک دوسرے کی خوشبو محسوس کرتی ہیں لیکن اب جو ایک دوسرے کو پہچان لیا تو اب ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی لیکن اگر ان کے درمیان ایک دوسرے سے ملاقات نہ ہو پائے تو پھر آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے دوریاں ہو جاتی ہیں یہاں ان دونوں حدیثوں سے یہ بات سمجھ بھی آگئی کہ محبت اور دوستی اور اخوبت اور برادری تب ممکن ہے کہ جب روح سے ملاقات ہو جائے روح راضی ہو جائے روح قبول کر لے روح ایکسپٹ کر لے تب دوستی ہوتی ہے اور اگر روح قبول نہ کرے تو صرف دعویہ ہوتا ہے دوستی نہیں ہوتی ہے ٹھیک دوستی کو عربی زبان میں کیا کہتی ہیں صداقت کہتی ہیں اور اسی سے ایک لفظ بنا ہے کہ جس کو آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو تقریباً ملتا جلتا البتہ اس کا روٹ ورڈ الگ ہے اسی سے ایک دوسرا لفظ ہے کہ جو ملتا جلتا ہے وہ ہے صحابی صحابی کس کو کہتی ہیں جو ساتھ میں اٹھے بیٹھے جو دوستی کا دعویٰ کرے قور کر رہے ہیں آپ یہ جو صحابی ہے وہ کتنی تعداد میں ہیں آپ امت مسلمہ سے پوچھ لیجئے جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ بھی صحابی جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ لے وہ بھی صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ آ جائے وہ بھی صحابی جو رسول اللہ سے ملاقات کر کے ہاتھ چھوم لے وہ بھی صحابی ہے جو رسول اللہ کے دروازے پہ آ جائے نہ ملے وہ بھی صحابی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں یہ سارے صحابی ہیں اور اب جب تعداد شمار کی گئی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں یہ صحابیوں کی تعداد ہے یہ سب صحابی کہلاتے ہیں لیکن حدیث امیر المؤمنین کی روشنی میں اگر صحابیت کو تولنا ہے تو روح پیغمبر سیدہ ہے اور روح سے ہی ملاقات ہوتی ہے تو صحابیت ثابت ہوتی ہے اب مجھے جملہ کہنے دیجئے پیغمبر کے ساتھ بیٹھنا میار نہیں ہے روح پیغمبر سے وفاداری میار ہے یہ نہ دیکھو کہ کتنے پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کر صحابی بنے ہیں یہ دیکھو کہ کتنے در سیدہ پہ آگے صحابی بنے ہیں ایک دفعہ مجھل کے سالوات بھیج دیں آپ صحابیت کا میار جناب سیدہ کی بارگاہ میں آنا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو دروازے پر آنے والا ملک الموت ہے جو بار بار اجازت لے رہا ہے اور پھر پیغمبر اکرم کہ یہ فرمانا کہ بیٹا یہ تمہاری عظمت ہے کہ تمہارے دروازے کے اوپر ملک الموت اجازت لینے آیا ہے یہ در سیدہ پہ ملک الموت اجازت نہیں لے رہے ہیں روح پیغمبر سیدہ سے اجازت لے رہے ہیں جناب سیدہ روح پیغمبر ہیں اور اسی بنا پر جتنی زیادہ محبت پیغمبر سے ہوگی اتنی ہی محبت جناب سیدہ سے ہونی چاہیے آپ نے کچھ عرصے پہلے یہ جملہ یہ بات سنی تھی کہ ڈنمار کا ایک کارٹونیس تھا کہ جس نے پیغمبر اکرم کا ایک غلط خاکہ بنایا تھا غلط تصویر بنائی تھی ساری دنیا میں اس کی محالفت ہوئی تھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے حوالے ہے متوجہ ہونا آپ کا کام ہے جس میں پیغمبر کی توہین کرنے والا یہ ڈنمار کا کارٹونیس لانتی تھا یا نہیں تھا تو اگر جس میں پیغمبر کی توہین کرنے والا لانت کا مستحق ہے تو پھر روح پیغمبر سیدہ کی توہین کرنے والا بھی تو لانتی ہے سلامات بید محمد والے محمد بید جناب سیدہ کو اللہ رب العزت نے روح پیغمبر بنایا ہے اسی لئے جناب سیدہ کی عظمت کا اقرار وحی کرتا ہے کہ جس کی نگاہ میں عظمت پیغمبر کا احساس ہو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں آپ نے یقیناً اس بات کو محسوس کیا ہوگا جس موقع کے اوپر روایت اور آیت تکرا جائے تو کیا کرنا چاہیے آیت کو لینا ہے یا روایت کو لینا ہے آیت کو لینا ہے سیدھی سی بات ہے روایت کو نہیں لینا ہے لیکن اگر روایت امام سے ہو تو اب اگر روایت کو چھوڑیں گے تو امامت سے ہاتھ کھنچنا ہے اور ادھر آیت کو اگر ترک کر دیں تو اسلام سے گئے آئیے میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ بے شک تم سب کے لیے پیغمبر اکرم کی صیرت بہترین نمون عمل ہے یہ قرآن مجید کا اعلان ہے پھر میں دوھرائے دیتا ہوں اس لیے کہ وہی لفظیں حدیث میں بھی وارد ہوئیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ آیت ہے اب آئیے روایت سنیے آخری امام سرکار ولی عصر حضرت امام مہدی عبدالللہ تعالی فرجہ الشریف مولا کی توقیع مبارک میں یہ جملہ وارد ہوا کہ اِنَّ فِي ابنتِ رسولِ اللَّهِ لِي اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ تقریباً وَحِي لَفْزِينَ غور کر رہے ہیں آپ وہ آیت کیا تھی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ روایت کیا ہے اِنَّ فِي ابنتِ رَسُولِ اللَّهِ لِي اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ بلکل ملتی جلتی لفظیں اب دولوں کا ترجمہ سن لیے آیت کہہ رہی تھی کہ سیرتِ پیغمبر تم سب کے لیے بہترین نمونہِ عمل امام نے فرمایا کہ رسول کی بیٹی کی سیرت میرے لیے بہترین نمونہِ عمل اب کیا کیجئے گا روایت کو لیجئے گا یا آیت کو لیجئے گا ہم لوگ بھی جب حوضے میں داخل ہوئے تو ہم کو بھی یہی بتایا گیا کہ اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تو پھر اس روایت کو فَضْرِبُوحَ عَلَى الْجَدَا رَوَائِت موجود ہے وہ تو بعد میں پتا چلا کہ کہ ہم کو جمع کرنا ہے دونوں کو تب نتیجے کی طرف آگے پہنا ہے یہ دونوں ہمارے فامنے ہیں کیسے کیا کریں گے آپ امام کی حدیث کو لیں گے یا حکم قرآن کو اختیار کریں گے دیکھئے اختلاف کہاں ہوتا ہے دو افراد ہیں یقیناً اختلاف ہوگا دو افراد ہمیشہ اختلاف ہوگا ہمارے شہر ممبئی میں ایک زمانے میں ایک بڑی مشہور مسجد ہے مغل مسجد اس مسجد کے جو پیش نماز تھے مرہوم حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ محمد حسین ناصری صاحب علیہ الرحمت و الرزوان جب وہ باہیا تھے اتفاق سے ہمارے ساتھیوں میں ہیں ان کے فرزن مولانا محسن ناصری صاحب وہ بھی قم سے آ چکے تھے جب والی صاحب نہیں ہوتے تھے تو بیٹے کو بھیج دیتے تھے کہ تم جا کے نماز پہا دو اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ والد صاحب بھی موجود ہیں بیٹا بھی نماز پہچے پڑھ رہا ہے کبھی برعکس ہوتا تھا بیٹے نے نماز پہانی شروع کی والد صاحب کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی وہ بھی پیچھے آ کے نماز پہ رہے ہیں کوئی ایسا چاہنے والا ہو کہ جو یہ کہے کہ میں تو دونوں کی پیروی کروں گا والد کے پیچھے بھی چلوں گا بیٹے کے پیچھے بھی چلوں گا دیکھیں یہ تب تک تو ممکن ہے البتہ جماعت کی نیت ایک ہی ہوگی ہے دو کی نیت نہیں ہو سکتی لیکن میں اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ تب تک تو ممکن ہے کہ جب دونوں یعنی والد اور بیٹے دونوں مسجد میں ایک ہی موقع پہ نماز پہ رہے ہوں دب تو آپ کہہ سکتی ہیں بھائی میں نے دونوں کے مطابق نماز پہ لی لیکن اگر اتفاق یہ ہے کہ ایک دن بیٹے کو والد نے کہہ دیا کہ جاؤ آج نماز پہاؤ خود تبیت خراب تھی ہسپیٹل نکل گئے اب آپ کیا کریں گے والد کے پیچھے جائیں گے تو ہسپیٹل پہنچیں گے بیٹے کے پیچھے آئیں گے تو مسجد آئیں گے دونوں کی پیروی ایک وقت میں نہیں ہو سکتی خدا رہا ہم کیا کریں اگر سیرت پیغمبر کو لیں گے سیرت سیدہ کو چھوڑنا پڑے گا سیرت سیدہ کو لیں گے سیرت پیغمبر کو چھوڑنا پڑے گا کیسے ممکن ہے کہ ہم دونوں کی سیرت کو اختیار کریں ممکن ہے اختلاف کہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دو افراد ہوتے ہیں لیکن اب آئیے میں دوسری مثال دوں آپ کی خدمت پر پھر نتیجہ آپ کے ذہن و تخفضی پہنچ جائے گا آپ کے پاس دو آنکھ ہے یا نہیں ہے ایک وقت میں کتنے منظر دیکھتے ہیں ایک یا دو ایک ہی دیکھتے ہیں ایک وقت میں آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں کوئی اور منظر نہیں دیکھ سکتے یہ بچہ کہے گا کہ مولانا صاحب بھی ہم سب کے سروں پر ٹوپی پہنا رہے ہیں آنکھ تو ایک طرف ہے لہٰذا دو چیزیں دیکھتی نہیں سکتی ہیں ٹھیک ہے یہی تو آپ کا اوبجیکشن ہے کان کدھر کدھر ہیں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں یا نہیں ہے ایک ایسٹ میں ہے تو دوسرا ویسٹ میں ہے لیکن اس کے باوجود آپ ایک وقت میں دو باتیں سن کے دکھا دیجئے ٹی وی کے اوپر آپ خبر سن رہے ہیں اچانک موبائل کی گھنٹی بجی اب موبائل کا سوچ آن کر کے موبائل پہ بات کرنے سے پہلے آپ کیا کرتی ہیں نیوٹ کرتے ہیں نہیں ٹی وی کو کیا مشکل ہے بھائی آپ ایک کان سے خبریں سنیے دوسرے کان سے فون ڈیسیب کر لیجئے کہا نہیں ایک وقت میں ایک آواز سنی جا سکتی ہے دو مختلف کان ہونے کے باوجود ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے تو اب آپ متوجہ ہوئے اختلاف وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دو افراد ہوتے ہیں لیکن جب ایک وجود کا ہی حصہ ہو ایک وجود کے دو حصے ہیں تو اب اختلاف ہی نہیں رہ گیا اچھا اس سے زیادہ کی میں مثال دیے دیتا ہوں آپ کے ذہن اور جلدی متوجہ ہو جائیں ماشاءاللہ سے آپ کے کتنے دعا تھے بیٹا ہوں گے کچھ اٹھائیس ابھی اتنی عمر نہیں ہے کہ بتیس تک پہنچے اٹھائیس شبیس دانت ہوں گے ہم بتیس مال لیتی ہیں بتیس دانت ہیں دسترخان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اچانک جو لقمہ موں میں گئے پوری توجہ سے سنیں جو لقمہ دہن میں گیا تھا وہ اس لقمے میں اپنے ساتھ ہڈی بھی لے آیا اور اب نتیجہ یہ ہے کہ بوٹی اور ہڈی یہ دونوں موں کے اندر موجود ہیں اب آپ کے دانت کیا کریں گے دانت کیا آپس میں کام باٹھ لیں گے دانی طرف والے دانتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بوٹی سا بھالے ہیں بانی طرف والے اس کا ایک تم ہڈی سا بھالو ایسا ہوگا نہیں یہ سارے دانت چلیں گے تو ایک ساتھ ٹھہریں گے تو ایک ساتھ کیوں کہا بتیس ہونے کے باوجود کام ایک وقت میں ایک ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ دو افراد نہیں ہیں ایک پورے وجود کا حصہ ہیں ایک وجود کا پارٹھ ہیں تو بات واضح ہو گئی جب دو افراد ہوتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے لیکن ایک وجود کا حصہ ہوتے ہیں تو دو ہونے کے باوجود اختلاف نہیں ہوتا ہے سیدہ اور پیغمبر کی صیرت دو افراد کی صیرت سمجھی جائے تو اختلاف دکھائی دے لگتا ہے لیکن جب ایک نبوت کا دونوں حصہ ہے تو جو سیرت پیغمبر ہے وہی سیرت فاطمہ ہے اب مجھے جملہ کہنے دیجئے وہ جسم پیغمبر یہ روح پیغمبر اگر سیرت پیغمبر کو مکمل دیکھنا ہے تو سیرت فاطمہ کو شامل کرنا ہوگا یا یوں کہہ دیا جائے سیرت پیغمبر ناقص ہے جب تک سیرت فاطمہ کو نہ شامل کر لیا جائے سلوات بیٹ محمد والی محمد پہ یہ سلوات صرف ان لوگوں نے بھیجی ہے جو آگے موجود ہیں میری درخواست ان لوگوں سے بھی تھی کہ جو پیچھے موجود ہیں آپ سب ملجل کے سلوات بھیج دیجئے جناب سیدہ کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں روح پیغمبر قرار دیا ہے اور اسی لئے زیارت میں بھی یہی جملہ ہے لِأَنَّكِ بِدْعَةٌ مِّنْهُ وَرُوحَهُ الَّذِي بَيْنَ جَمْبَيْهِ سیدہ آپ روح پیغمبر ہیں آپ کے بغیر وجود پیغمبر کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے اور اسی لئے بعد پیغمبر سیدہ نے جن ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے وہ ذمہ داریاں دنیا میں بالکل بنفرید ہیں جہاں تک جناب سیدہ کے یہ پچھتر دن اس دنیا میں گزارنے کا موقع یا پنچان نبے دن جناب سیدہ نے جو عمر گزاری اس دنیا میں بعد پیغمبر ان کاموں کو آپ دیکھتے جائیے بالکل اسی انداز میں جس انداز میں پیغمبر نے اپنی حیاتِ طیبہ میں اس روح زمین پر خدمت انجام دی ہے اس انسانیت کے سامنے تبلیغ کی ہے اسی طرح سے جناب سیدہ بھی پچھتر دن تبلیغ فرما رہی ہیں مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں لیکن جناب سیدہ کے قدم مقام تبلیغ میں ٹھہر نہیں رہی ہیں ادھر تو عالم یہ ہے کہ دروازے کے اوپر آپ پہ ظلم ڈھائے جا رہی ہیں مسیبتوں پہ مسیبتیں ہیں لیکن آپ سنیں گے ادھر جب سیدہ کو یہ پتا چلا کہ امیر المؤمنین کا حق چھیل لیا گیا ہے ظلم ہوا ہے جس کا حق نہیں تھا اسے دے دیا اور جس کا حق تھا اسے نہیں ملا آپ نے کیا کیا جناب سیدہ رات کی تاریخی میں بیت الشرف سے نکل رہی ہیں اور عالم یہ ہے کہ آپ سارے مہاجر اور انسار کے گھروں کے اوپر جا کے وعدے لے رہی ہیں کیا تم غدیر میں نہیں تھے کیا تم غدیر میں حاضر نہیں تھے کیا تم نے غدیر میں بیعت نہیں کی تھی کیا تم نے غدیر میں امیر المؤمنین کی ولایت کے اعلان کو بھلا دیا سارے مسلمانوں سے رات میں جناب سیدہ وعدے لے رہی ہیں کہ کل صبح میں تم سب علی کی حمایت میں اپنے اپنے گھروں سے نکلو گے رات میں تبلیغ ولایت کر کے سیدہ گھر واپس آتی تھی اور صبح میں جب انتظار ہوتا تھا تو یہ مسلمان گھر میں بیٹھے رہتے تھے رات کو کیے گئے وعدے کی مخالفت کر کے سیدہ کی حمایت کرنے علی کی حمایت کرنے کے لیے نہیں آتے تھے جناب سیدہ کی حیات طیبہ کا یہ پہلو بھی آپ غور فرمائیں بڑا سخت پہلو گئے رات میں امیر المؤمنین کی حمایت میں ان مسلمانوں کے دروازے پر جانا جن کے گھر کا دروازہ کائنات کی ہدایت کر رہا ہو جن کے گھر کے دروازے پر فرشتے اور ملائکہ آتے ہوں اس گھرانے کی شہزادی لوگوں کے پاس جا کے حمایت کا مطالبہ کر رہی ہے اور مسلمانوں کے اندر اتنا بھی شعور باقی نہیں بچا کہ جناب سیدہ کی مدد کرنے کے لیے صبح میں آ جاتے عالم یہ ہے کہ جناب سیدہ مسلسل یہ کام میں مسائب ہوتا تو یہ جملہ ضرور کہتا لیکن کہے دیتا ہوں جناب سیدہ یہ جو حمایت امیر المؤمنین میں مسلمانوں سے مدد لینے کے لیے جا رہی ہیں یہ صحت کے زمانے میں نہیں جا رہی ہیں پورا وجود زخمی ہے اس کے باوجود آپ گھر میں رکی نہیں ہیں آگے بڑھئیے جناب سیدہ اپنے بیت و شرف میں موجود ہیں یہ تقریباً نو یا دس دن گزرے ہیں حیات پیغمبر کو حیات پیغمبر کا دوسرا یا تیسرا دن تھا کہ جب جناب سیدہ کے دروازے پر دشمن جمع ہوئے تھے جناب سیدہ کے دروازے کے اوپر آگ لگائی تھی جناب سیدہ پر ظلم دھائے تھے امیر المؤمنین کو رسیوں میں جگڑ کے لے کے دربار میں گئے تھے جناب سیدہ بچا کے لائی تھی یہ تین دن کے اندر کا واقعہ اب سنیئے یہ تین دن کے بعد سے لے کے مسلسل سیدہ لوگوں سے مدد اور حمایت لینے کے لیے جا رہی ہیں اور ابھی نوہ یا دسوہ دن ہی گزرا ہے کہ ایک دن جناب سیدہ کے دروازے کے اوپر کچھ کارمندوں نے آ کر ایک دردناک خبر دی خبر کیا تھی البتہ یہ جو میں نو اور دس دن کہہ رہا ہوں ہے روایتوں میں اختلاف ہے بعض نے پانچ دن لکھا ہے بعض نے آٹھ دن لکھا ہے بعض نے نو دس دن لکھا ہے یہ روایتوں میں اختلاف ہے لہٰذا یہ نہیں اختلاف آپ کیجئے گا کہ یہ روایت میں فلان جملہ لکھا ہے روایتوں میں یہ تاریخ میں اختلاف ہے لیکن بحرال پانچ دن کے بعد کا یہ واقعہ ہے جناب سیدہ کے دروازے کے اوپر کچھ کارمند موجود ہیں کچھ یہ غلام کچھ خدمت گزار کیا ہوا پتہ یہ چلا کہ یہ سب باغ فدق میں خدمت کرتے تھے حاکم کے کارندوں نے ان سب کو وہاں سے نکال دیا ہے اور یہ جملہ کہا ہے کہ اب یہ باغ فدق حکومت کی ملکیت ہے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی سیدہ کو جناب سیدہ تین دفعہ دربار میں آئی ہیں جناب سیدہ وہ پہلا دن ہے کہ آپ غواتین کے درمیان دربار میں پہنچی کس نے تمہیں یہ اختیار دیا کہ تم میرے بابا کی دی ہوئی ملکیت کو مجھ سے چھینو یہ دربار میں پہلا سوال کیا ہے اور اب حال یہ ہے کہ حضبنا کتاب اللہ کہنے والی قوم کا سردار جناب سیدہ کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں جالی قول پیش کر رہا ہے آپ کے لئے تو بس قرآن ہی کافی تھا تو پھر وہ بھی جالی حدیث کی ضرورت کیوں پر گئی اگر ثبوت تھا تو قرآن سے پیش کیا ہوتا قرآن سے کوئی ثبوت کا نپیش کر کے جالی حدیث جملے کی شکل میں کر کے پیش کرنا بتا رہا ہے کہ حضبنا کا دعویٰ اور ہوتا ہے ثابت کرنا اور ہوتا ہے جناب سیدہ کے سامنے یہ جملہ ہے کہ ہم یہ پیغمبر سے حدیث ہم نے سنی ہے کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نورسو ولا نعرس ہم انبیاء ہیں کہ جو نہ تو میراث لیتے ہیں نہ میراث چھوٹے ہیں اور اب وارث قرآن جناب سیدہ نے جب قرآن مجید سے ثبوت اور دلیل پیش کر دیا کہ ورثہ سلیمان اداعودہ کہ یہ انبیاء اکرام کے درمیان تو میراث ایک دوسرے کو مل رہی ہے کوئی جواب نہیں کہنے اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو لائیے پیش کیجئے کہ یہ فدق آپ کا ہے سنیں گے آپ بعض تاریخ کے جملے خود مسائب کا مکمل حصہ ہیں جناب سیدہ نے رسالت ماب کی وہ تحریر پیش کی کہ جس میں رسالت ماب نے فرمایا تھا کہ یہ میں اپنی بیٹی کو عطا کر رہا ہوں اور بیٹی کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو لینا حرام ہے اتنی شدت کے ساتھ رسالت ماب کا جملہ تھا سنیں گے آپ رسالت ماب کی جان پر بلکہ رسالت ماب کے پسینے پر اپنی جان قربان کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی قوم کا یہ ہٹ ہے کہ جس نے جناب سیدہ کے دست مبارک سے تحریر پیغمبر کو لے کے پھاڑ کے پھیک دیا میں نے جو کہا تھا کہ ڈینمارک کا کارٹونیس یقیناً لعنت کا مستحق ہے لیکن وہ بھی لعنت کا مستحق ہے جو تحریر پیغمبر کو پھاڑ دی وہ بھی لعنت کا مستحق ہے جو روح پیغمبر کو عذیت پہنچائے جناب سیدہ مطالبہ کر رہی ہیں کہا جا رہا ہے گواہ لے کے آؤ جناب سیدہ اگلی نشیس میں گواہوں کو لے کر گئی ہیں سرکار امیر المؤمنین امام حسن امام حسین اور اپنے گھر کی کنیز ٹھکرا دیا گیا کہا نہیں امیر المؤمنین آپ کے شوہر ہیں امام حسن حسین آپ کی گواہی قبول نہیں ہے اللہ اکبر اگر ان مقدس شخصیتوں کی گواہی قبول نہیں ہے تو پھر آپ یقین جانے تاریخ انسانیت میں کسی کی گواہی قابل قبول نہیں رہ جاتی اور پھر سیدہ تیسری دفعہ جس موقع کے اوپر گئی ہیں اور خطبہ فتق دیا ہے جناب سیدہ خطبہ فتق دے کے واپس آئی ہیں اور عالم یہ ہے کہ جناب سیدہ مظلومیت کے ساتھ واپس آئی ہیں ایک تاریخ میں یہ جملہ ہے کہ جس موقع کے اوپر پورا تفصیلی واقعہ ہے شاید آپ حضرت نے سنا ہو وین ٹی وی کے اوپر پورا پروگرام اس میں میں نے یہ دلیلوں کے ساتھ روایتوں کے حوالوں کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ جس موقع کے اوپر نادم حاکم نے لکھ کر دے دیا جناب سیدہ واپس آ رہی ہیں راستے میں اسی کے ساتھی نے جب دیکھا کہ سیدہ واپس کہاں سے آ رہی ہیں کہ دربار سے کیا ملا کہ یہ نوشتہ اس نے اس کو لکھ پھاڑ کے پھینک دیا تھا کہ نہیں یہ باغفتہ تک آپ کو نہیں مل سکتا جناب سیدہ پھر مظلومیت کے ساتھ اپنے گھر میں واپس آ گئی ہیں یہ انسانوں کا سلوک ہے جو جناب سیدہ کے ساتھ ہے اور ادھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جناب سیدہ کو یہ اعزاز مل رہا ہے کہ جو فرشتے اللہ کی بارگاہ سے رسالت ماب کے بعد نہیں آ رہے تھے وہ اب جناب سیدہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے پیغام کو اللہ کی طرف سے تازیت کو اللہ کی طرف سے تسلیت کو لے کے جناب سیدہ تک پہنچا رہے ہیں اور اب جناب سیدہ کی بارگاہ میں جب یہ تحریر کیا جا رہا ہے تو یہ مصحف فاطمہ بن کے سامنے آ رہا ہے یہ ہے وہ اعزاز جو اللہ دے رہا ہے آپ فضائل بھی سنتے ہیں آپ مسائب بھی سنتے ہیں فضائل وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اہلِ بیتی اتھار کو عطا کیا ہے مصائب وہ ہیں جو ان امتیوں نے اہلِ بیت پہ ڈھائے ہیں غور کیا آپ نے دونوں چیزیں اور ادھر اب حال یہ ہے کہ فضائل جناب سیدہ سے لے لیا ہے میرے پاس وقت نہیں بچا ورنہ میں ارز کرتا کہ یہ فضائل جناب سیدہ کے پاس تھا تو اس کا کیا استعمال تھا وہ گفتو طویل ہے جس کی طرف جانے کا وقت یا محلت نہیں ہے جناب سیدہ کا فضائل چھینا جا چکا ہے آپ کا خطبہ فضائل بھی لوگوں کے سامنے آ چکا ہے اور اب جناب سیدہ اپنے بیت الشرف میں ہیں جناب سیدہ نے لوگوں سے ملنا لوگوں سے گفتگو کرنا خواتین آتی تو جناب رسالت مات کی بیٹی ملنا گوارہ نہیں کرتی تھی اسی درمیان کچھ مدینے کی عورتوں نے آ کر جب جناب سیدہ سے گفتگو کی ہے جناب سیدہ نے اپنا درد دل بیان کیا ہے جو دوسرا خطبہ ہے فضائل یہی وہ تاریخیں تھیں کہ پچھتر دن کے دوران جناب سیدہ سے آ کر امیر المؤمنین نے کہا کہ جن لوگوں نے آپ پہ ظلم دھائے تھے وہ دونوں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں جناب سیدہ کا عدب دیکھیں فرماتی ہیں کہ اے امیر المؤمنین یہ گھر بھاد البیت بیتک گھر آپ کا ہے آپ کو اختیار ہے جس کو آپ بنانا چاہیں بلا سکتی ہیں لیکن میں نہیں ملوں گی میں راضی نہیں ہوں امیر المؤمنین نے حجت تمام کرنے کے لیے ان کو بلایا آئے جناب سیدہ کو سلام کیا جناب سیدہ نے جواب سلام نہیں دیا تاکہ انسانیت تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ تم بے ساکھیوں کے عقیدتوں کی بے ساکھی پر جتنا بھی چاہو بلند کر دو لیکن اللہ کی کنیز خاص کی نگاہ میں تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ تمہارے سلام کا جواب دیا جا سکی جناب سیدہ نے ٹھکرا دیا اور اب جناب سیدہ کی حیاتِ طیبہ کا وہ آخری موقع ہے کہ جب جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے بس میری بات پوری ہو گئی آپ سب نے مسلسل جناب سیدہ کے لیے فرشِ عذا بچھائی جناب سیدہ کے لیے ماتم کیے جناب سیدہ کے لیے آپ نے گریہ کیا جناب سیدہ کے لیے آپ نے سینہ زنی کی نوحے پڑھے لیکن آپ انصاف سے بتائیں آشور کے آنے سے پہلے کتنے مؤمنین ہیں کہ جو سرزمینِ کربلا کا سفر کرتی ہیں کیوں تاکہ جائیں تو امام حسین کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے زیارت پڑھ سکیں پچیس رجب المرجب کو ساتھویں امام کی شہادت آتی ہے اس سے پہلے دل چاہتا ہے کہ کازمین پہنچ جائیں تاکہ ساتھویں امام کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے زیارت پڑھیں اکیس ماہ مبارک رمضان آتی ہے تو دل چاہتا ہے امیر المؤمنین کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر امیر المؤمنین کی زیارت پڑھیں اٹھائیس انتیس تاریخ سفر کی یا سترہ تاریخ سفر کی آتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ مشہد مقدس پہنچ جائیں اور آٹھویں امام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے زیارت کریں ہر ماسون کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کے زیارت پہنا تو ممکن ہے لیکن ہائے رسول کی بیٹی کی مظلومیت ہے رسول کی لخت جگر کی مظلومیت ہے روح پیغمبر کی مظلومیت ہے قبر سیدہ پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں قبر سیدہ پہ آواز بھی نہیں دے سکتے ہیں سیدہ نے یہی تو کہا تھا اے علی میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پہنا جناب سیدہ کی وسیعت یہ ہے کہ قبر پہ قرآن پہا جائے لیکن ہائے رسول کی مظلومیت سیدہ کی لہت کے پاس رکنا بھی ممکن نہیں ہے سیدہ کی لہت کے پاس قرآن تو پہنا دور کی بات ہے سبان سے بھی کچھ پہنا ممکن نہیں ہے ہاں اس وارث زہرہ کا انتظار کیجئے کہ جن کے آنے کے بعد یہ مظالم ختم ہوں گے یہ ظلم ستم کی آنڈیاں مٹ جائیں گی اور پھر قبر سیدہ کے اوپر جا کے ہم بھی زیارت پہ سکیں گے ہاں زیادہ روح کتنی مظلومہ ہے کتنی زیادہ ظلم ستم کا شکار ہوئی ہے کہ شہادت کے بعد آج بھی آپ کی قبر ویلان ہے کوئی شمہ جلانے والا نہیں ہے کوئی شراغ روشن کرنے والا نہیں ہے سنو گے ازاداروں اسی بہار الانوار میں وہ روایت موجود ہے جس نے جناب سیدہ پہ ظلم ڈھایا تھا اس نے ایک زمانے میں شام کے حاکم کو خط لکھا تھا اس میں پورا تحریر کیا ہے کہ میں نے کس طرح سے جناب سیدہ پہ ظلم ڈھائیں نے وہ اقرار نامے کی شکل میں خط موجود ہے کہتا ہے کنفوس کو میں پہلے بھیج چکا تھا میں سیدہ کی بنت رسول کے دروازے پہ آیا سنو ازاداروں رسول کی بیٹی پہ کیا ظلم ہوا ہے خود ظالم کہہ رہا ہے میں پہنچا بنت رسول کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے آواز دینی شروع کی کہ گھر سے امیر المؤمنین کو نکالو کہتا ہے کہ میں نے یہ جملہ کہتے کہتے یہ بھی کہا کہ اگر نہ نکالو گے تو میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا اس گھر کو آگ کے ہوا لے کر دوں گا کہتا ہے کہ علی گھر کے دروازے تک آتے اتنے میں سیدہ رسول کی بیٹی دروازے پہ آ گئی انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسن حسین موجود ہے سن سکو گے جواب جواب ملا انکانہ اگرچہ یہ دو شہزادے ہوں پھر بھی ہم گھر کو آگ لگا دیں گے کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی یہ جملہ کہا میں نے چاہا کہ آگے پہنکے گھر میں تاخل ہو جاؤں کہ اچانک سیدہ کے عبا میں لپتے ہوئے دو ہاتھ دروازے پہ آگے رک گئے اور دروازہ بند کرنا چاہا سن سکو گے ازاداروں بری ہمت کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اگر اس نے خود میں لکھا ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کہو ہاتا کبھی میری زبان پہ یہ جملہ نہ آ پاتا کہتا ہے کہ جیسے ہی دروازہ بند کرنے کے لیے بنت رسول نے دروازے پہ ہاتھ رکھا میں نے تازیانہ نکالا اور اب جو تازیانہ دروازے پہ مارا وہ تازیانہ بنت رسول کے ہاتھ بنت رسول کے ہاتھ پہ لگا جن ہاتھوں کا بوسہ رسول لیتے تھے ان ہاتھوں پہ تازیانہ لگا سنو آزاداروں سیدہ کی شہادت تک ہاتھ پر وہ نیل کا نشان باقی رہا جو تازیانے کی میرا پر سیدہ کے ہاتھ ہوئے اوپر ورم پیدا ہوا تھا کہتا ہے کہ زہران آواز دینا شروع کر دی یا رسول اللہ ارے آپ کی بیٹی مدینے میں اکیلی ہو گئی میں پیچھے ہٹا بنتنے میں سیدہ نے دروازہ بند کر لیا میں نے لکڑیوں کو جمع کیا لکڑیوں میں آگ لگائی اب جو دروازے نے جلنا شروع کیا دروازہ کمزور پھڑ گیا میں نے اپنے پہر کے ذریعے سے درے سیدہ پہ تباہ اٹھالا جہاں ملائکہ آتے تھے جہاں رسول اللہ سلام کرتے تھے اسی جگہ کڑے ہو کر سیدہ کا دروازہ گرایا جا رہا ہے دروازہ گرا سیدہ زمین پر ہے میں مسائب ختم کر رہتا لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ اس زمانے میں دروازہ بند کرنے کے لیے دروازے کے اوپر ایک کنڈی لگانے کے لیے ایک خصہات حصہ کیل کا ہوتا تھا یہ کیل اس بلندی پر تھی کہ جہاں تک جناب زہرہ کا سینہ پہنچتا تھا اب جو دروازہ گرا یہ کیل سیدہ کے سینے میں پہوست ہو گئی دروازہ سیدہ پہ ہے کیل زہرہ کے سینے میں پہوست ہے ننہ بچہ شہید ہو گیا یا فضت خودی نے لقد سکتت ما فی احشائید اے فضا زہرہ کو سمالو زہرہ کا محسن قتل ہو گیا لا لعنة الله على القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْ قَلَبِينَ اَنْ قَلِبُونَ دشمنانِ سیدہ سے انتقام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرماؤ پروردگار جن لوگوں نے جناب سیدہ پہ سلم ڈھائے جن لوگوں نے جناب سیدہ کے دروازے کو گرایا پروردگار ان پہ اپنے عذاب کو شدید سے شدید تر فرماؤں جناب سیدہ کی ولایت اور محبت اور جناب سیدہ کے دشمنوں کی نفرت پروردگار ہم سب کے دلوں میں قرار فرماؤں پروردگار میدانِ محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما پروردگار شب جمعہ ہے شب رحمت ہے تمام مرہومین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما پروردگار وہ مؤمنین جو حاجتیں لے کے فرج سیدہ پہ آئے ہیں پروردگار ان تمام مؤمنین کی حاجتوں کو قبول فرما پروردگار جن مؤمنین نے دعاوں کے لیے کہا ہے جناب سیدہ کے صدقے میں ان سب کی دعاوں کو قبول فرما ہم سب کو خاتمہ بخیر فرما شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم